اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہم سب دوست امیدہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپئے کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں جس ٹوپئے کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ نومینی امبیسی کے جانب سے جو اپڈیٹس مجھے ملی ہیں یا امبیسی کیسے کام کر رہی ہے آج کل کیسا پروسیزر چاہ رہا ہے کیا پروسیزر لیٹا ہے یا جلدی کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کے طرف بٹنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائیکن شئے ضرور کریں تو فرنڈز بڑھتے ہیں اپنے ٹپک جانے فرنڈز بات چکتے اس طرح سے کہ کافی لانگ ٹائم سے جو ہے وہ رمینیا کے بیسی جو ہے وہ بہت بیزی جا رہی تھی جو ہے وہ کام بہت سلو ہو رہا تھا رمینیا کے اندر جو ہے وہ کچھ کمپنیز جو ہے ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یہ وہ کمپنیاں جو فیک جو ہے وہ ویڈ پرمیٹس کا کام کرتی تھی لوگوں کو جو ہے وہ فیک ویڈ پرمیٹس کو ویڈ کرتی تھی اور وہاں پہ بلا کے جو ہے وہ پھر ان کو چھوڑ دیتی تھی کچھ کمپنیز جو ہے وہ لوگوں کو ادھر سے بلاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بندوں کو آگے بیج دیتی تھی دوسرے یورپین کنٹیز میں ڈگگی کے لئے لگوا کے تو ایسی کمپنیاں کو جو ہے وہ رمینیا نے بیان کر دیا اور ان کمپنیز کے طرح جتنے بھی بندوں نے پلائے کیا تھا ان سب کے جو ہے وہ کیسز کو اندر جو ہے رفیوز کر دیا تو آج کل جو ہے وہ ہم بیسی تھوڑا سا جو ہے وہ سپیڈلی کام کرنا سٹارٹ ہوئی ہے پچاس سے ساٹھ بندوں کا جو ہے وہ ڈیلی انٹرویو ہو رہا ہے ہم بیسی کے اندر اور جن بندوں کو اپوائنمنٹس لیٹ مل رہی تھی جن کی مہی جون میں یا جلائی میں اپوائنمنٹس تھی ان کو جو ہے وہ جلدی کے اپوائنمنٹ دے دی گئی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ جون تک جو ہے وہ اپوائنمنٹ بک ہے اب جو بھائی اپلائی کر رہے ہیں ان کو جلائی اگست میں جو ہے وہ اگست میں جو ہے وہ اپوائنمنٹس کی ڈیٹ مل رہی ہیں تو آم بیسی جو ہے وہ کچھ اس طرح کام کر رہی ہے اب تھوڑی سی سپیڈ جو ہے وہ کام میں دیکھی جا سکتی ہے اور میں نے آپ کے پچھلے ویڈیو میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آم بیسی میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نئے بندے ہائر کرنے ہیں نئے سٹاف ہائر کرنا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ام بیسی نے نئے ہے جو سٹاف ہے وہ ہائر کیا نہیں ہے بندے وہ ہی ہیں ایک ہی بندہ ام بیسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈیلی ساٹھ سے ستر بندوں کو جا وہ انٹرویو لیتا ہے تو جیسے جیسے سٹاف اگر یہ لوگ بڑھا لیتے ہیں جیسے اگر انہوں نے اپنے کہا تھا ان نوٹکیشن نے جاری کیا تھا اگر اس کے مطابق اپنا سٹاف ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کام جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جائے گا اور ویزا جو ہے وہ زیادہ لگنا شروع ہو جائیں گے ویسے ویزا کی ریشو پہلے تو جو ہے وہ 99% تھی اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ 80% جو ہے وہ ویزا ریشو ہو گئی ہے امبیزیٹر جو ہے وہ کافی جانچ پر تال کر رہا ہے ویزا دینے کے معاملے میں جن بھائیوں کا انٹرویو ٹھیک ہوتا ہے گھوڈ ہوتا ہے ان کا تو ایک سے ڈیڑھ افتے کے اندر جو ہے وہ ویزا لگ کے مل جاتا ہے لیکن جن کیسز میں ان کو تھوڑی گھڑ بھر لگتی ہے ان کیسز کو جو ہے وہ کافی ڈلے کر دیتے ہیں اور کچھ کیسز کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں تو فرنز یہی کچھ اپڈیٹس ہیں روانیا کے امبیسی کے حوالے سے باقی یہ ہے کہ امبیسی میں ویزا لگنے کے جو میکسمم ٹائم ہوتا ہے وہ ڈھائی سے تین منت کا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ منت کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے اور بعض دفعہ تو ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے کے بعد آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے ویزا لگ کے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہے ملٹوں پر ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ